بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اب مصر والوں جہیں جھگڑا ہو گیا دفن کہاں کرنا جانتے ہیں نبی جہاں دفن ہو گیا وہاں پہ برکتیں ہو گیا بہرحال دنیا نیر بیچ میں بہتا ہے اس کے ایک سائٹ میں آپ کو دفن کیا گیا اللہ کی شاہ اس سائٹ میں باریشیں ہوئی اور یہ سائٹ کے جسدیں دیتا ہے نا خروج ہے ہنا جس میں اور دوسری سائٹ میں سکھا پڑ گیا ادھر بارا کو دے یہ نہیں جانتا ہے یوسف علیہ السلام کہ ناش کو ہماری طرف دفن کرو وہاں سے نکال کر رہا ہے اس سائٹ میں دفن کیا ہے اللہ کی شاہ تو سب اگر باریشیں ہوئی اور خون سب سب دور شادہ ہوئی ہوئی ادھر بھی تکا پڑ گیا انہوں نے یہ نہیں جانتا ہے ہمارا ہوا کو دے اس سائٹ میں جگ رہا ہے اخر ممنون نے فیصلہ کیا کہ ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں بیج دریا میں دفن کریں دریا کا پانی اتر گیا تو تم کو زندر میں یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا اس کے بعد دروپا پانی بیانا شروع ہو گیا ہوتے ہوتے لو یوسف علیہ السلام کی قبر کا نشانت ہوئی ہیں یہاں تک کہ چار سو سام در گیا یوسف علیہ السلام کے چار سو سام کے بعد اس آندار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلا پھر اللہ نے نبی بنایا پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کی لاوتی فیران دشمن بن گیا ظلم دانے لگا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے بدعویٰ کی فیران امام ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فیسرے سے جب جانے لگے اللہ نے فرنا موسیٰ اپنی قوم کو لے کے چلا جا وہ ان کے اسلام تمہارا جانباتن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ورہی سرائی کو لے کر چلے جب آیتیں کچھے تھے تیرانوں تھے اب ویڈن جانے تو کچھتے ہیں چھے ناک ستر ہزاروں کی تے موسیٰ علیہ السلام کیسے ہی برگت رہنے کی تھی اس محطان لے کر چلے ہیں موسیٰ علیہ السلام راستہ بھل گئے ایک ایسا زیطان وہ سہنا لگیا کدھر جانا کدھر جانا سمجھتی ہیں ایسا موسیٰ علیہ السلام اور پوچھا کیا وجہ ہے ہمیں راستہ جاؤں کی ملا وہ بڑوں نے کہا حضرت ہم نے سنا ہے کہ یوسیٰ علیہ السلام میں انتخال ہونے لگا اپنے بھائیوں کو بلا کر مسئل کی اپنے بھائیوں سے کہ جب میرا انتخال ہو جائے تو مجھے دیئے دفن کرنا جس وقت تم مسئل کو چھوڑ کر سائے اپنے بھائیوں کو واپس جانے رکھو تو میری ناش کو یہاں چھوڑ کر نہ جانا اپنے ساتھ رہے جانا اور میرے آبا و عداد کے باطلوں میں مجھے دفن کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے شاہ یہ وجہ تھے کہ ہم کس سے چھوڑ کر جا رہے ہیں ہم پہنا لگے ہیں اور یوسیٰ علیہ السلام گئیں گے کسی وجہ سے راستہ بھی کھٹا حضرت موسیٰ نے فرمائے اپنے شاہ بتا یوسیٰ علیہ السلام کی خبر کہا ہے تاکہ ہم ان کے تابوت کو نکال کرنے گا سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے خبر کا نشان جائے گا چنانچہ یہ آواز مذبوریاں میں سکتے ہیں اور جب سامنے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے پڑی بھی کیا تو یوسیٰ علیہ السلام کی خبر کو جانتی ہے اس نے کہا ہاں میں جانتی ہے حضرت موسیٰ بڑکوش ہے کچھ اچھا تو بھی بتاؤ ایسا نہیں بتاتی میری دو شرطیں ہی نہیں اگر پوری گرمین کا وعدہ کریں تو بتا سیدھے تو نہیں بتاتی ایسا تیر بوسانے کہ اچھا کیا ہے تمہاری شرطیں بولو تو سیدھے کا ایک شرط تو یہ ہے کہ تم سب وطن جا رہے ہونا میرے کو جھوڑ کے بھی جانا میرے کو ساتھ میں بھی جانے کا وعدہ کریں تو میں بتاتی بھی تو نہیں بتاتی حضرت موسیٰ محمد حضرت موسیٰ محمد حضرت موسیٰ اسی وقت بیٹھا کے لے گئے تھے کہا ایک شرطیں دوسری شرطیں کیا وہ بھوڑی بھوڑی جب تم آسکرات میں جانت میں جانت میں جائیں گے تو تمہاری جانت میں وہی بھی رہنا ہے بھوڑی حضرت موسیٰ نے کہا یہ میرے اتیار میں نہیں ہے خیر اللہ سے پوچھ کے جاؤں اللہ سے پوچھا اللہ یہ بھوڑی جو ہے کنڈیشن کرتے ہیں بھوڑی حضرت موسیٰ وعدہ کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ نے کہا چلوا رہا ہے تو اس نے کہا میرے ساتھ چلا چلا کہ وہ بھوڑی آگیا کہ بیچے بیچے چلیں دریائے نیل کے اس مقام کے خریب لائیں اور کہا اس کے بیچ میں ان کی خبر ہے اب پانی دریائے پر رہے تو کیا تمہارے ندیا سمجھے ہمارے ندیا سمجھے خوف سبر دارے دریائے یہ گم گا جبنا یہ گدا داری بڑے بڑے ندیا دریائے نیل تو دنیا کی سب سے بڑی دریائے ندیوں میں دنیا کی سب سے بڑی ندی دریائے نیل ہے یاد رہاں اب پانی میں لائے اس میں خبر کیسا دھوٹی نہیں کیلئی گیا تو اسی خبر ہو جاتی حضرت موسانی اللہ سے دعا کیا ہم تیرے پینام مدیسل علیہ السلام کی تابوت کو اندیا مچا یہ دریائے بھی تیرے حکم سے بہت حضرت تھوڑا روک دے نا بس یہ دعا کرنی تھی زمین میں جذب ہو گیا زمین خوش ہو گئی بڑیاں لے گئی کنڈے سے بتایا یہاں کھو دو جب کھوڑا تو اس نے وہ تابوت لنگیا ہے اس تابوت میں یوسف علیہ السلام کی ناج اب اس کو کھا کر بیرپنڈی پر لائے اب جب لے چلے تو راستہ نظر آ گیا حضرت موسا علیہ السلام لاکر ان کی ناج کو حضرت عبراہی موسیقی اور اسعاف اور یعقوب علیہ السلام کے قبرستان میں لاکر قبر کر دیا اور اس دین میں ایک مخام ہے الخلیر الخلیر میں یہ قبرستان وہاں قبرستان ہے جس میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے قبر ہے ان کے باغون میں حساق علیہ السلام ان کے باغون میں ان کے پیٹے یعقوب علیہ السلام ان کے باغون میں یوسف علیہ السلام کے قبر ہے الخلیر بہرحان یہ واقعہ اللہ نے بیان فرمان ہے یہ واقعہ عربوں کو بندوں نہیں مارکتا کچھ یہودی جانتے تھے یہ واقعہ یوسف علیہ السلام لیکن عربوں کو پتے نہیں تھا قوضہ اللہ کہ نبی کو یہ واقعہ نہیں مارکتا اللہ نے باولا ہمیں وحید ذنیل سے یہ واقعہ اہلی باہمیں آن کو باولا ذانکا من انباع الغیب نوعیه إلیت کہ غلق کی کوش خبریں اس کی وحید کریں وما طروتا لذائیم اذ نجنعو امرہم 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 آپ ان کے ساتھ لیتے کہ یوسف کے بیان یوسف کو قتل کرنے کی سارت شب ہے لیکن آپ بیان ایسا کہتے ہیں جیسے آپ کو دیکھا تو یہ وحید کے ذریعے سے آپ بیانت کرتے ہیں اور اس میں دلیل ہے آپ کے پہنمدہ ہوئے وَمَانَ اَقْسَرُمْ تَعْسِوَالَ وَحَوَسْتَةِ مَوْمِنِينَ حضور کے خواہش تھی کہ سارے لوگ ایمام لائے لیکن لوگ ایمام لائے مومانے پتھ کر رہے ہیں اللہ میں دستان کی کہ آپ جیسے آپ کی چاہیں اکثر لوگ ایمام لائے کہ نہیں چھوڑے بہت لائیں گے کسی کے دنیا میں ہمیں شاہد مسلمان الف سنھک رہے ہیں اور جی ہمیں شاہد کافرہ بہت سنھک رہے ہیں مسلمان ہمیں شاہد خریف کر رہے ہیں اللہ میں فرماتا وَمَا تَسْعَذُهُ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ یہ ایمام جوی لائے کافرہ آپ ان سے کوئی حجرت طلب کر رہے ہیں انہو ہوا اِلَّا ذِكُرُ مِلْ عَالَمِهِ یہ قرآن تو نصیحت ہے تمام جانو کے وَقَأَيِّمْ مِنْ آیَتٍ فِي سَّمَاوَاتِ وَالْأَوْذِ يَمُنُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعِزُونَ انہو بھزرتے ہیں آسمان و زمین کو دیکھتے ہیں لیکن قیرہ تو نیاسی کرتے ہیں ابھی بھی یہ سمجھا کہ یہ آسمان ضرور اس کا کوئی ممانے والا ہے کہ زمین کی صرف تینا ضرور اس کا کوئی ممانے والا ہے اگر غور ذکر کرتے ہیں تو ضرور ہمان لاتے ہیں